السلام علیکم، مرحبا بات کر رہے ہیں ایکسبلور فیزکس آج ہم بات کر رہے ہیں ایکسلریشن پر ایکسلریشن بسیکلی پچھلے پلی لیسٹ میں ہم نے بات کی ویلاسٹی کے حوالے سے، ڈسپلیسمنٹ کے حوالے، ڈسٹنس کے حوالے سے ایکسلریشن جو ہے وہ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی، ٹائم ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی یہ کسی اپجک کی ویلاسٹی، ٹائم کے لحاظ سے کتنا اس میں چینج آ رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایکسلریشن ماتمیٹک کے لئے ہم ایسا لیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ایکسلریشن ہے، ایسا ایکسلریشن ہے، ویلاسٹی ہے، اور ٹی جو ہے وہ ٹائم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ ویکٹر ہے، یہ بھی ویکٹر ہے، یہ بھی ویکٹریس لیمین ان کے اوپر ایرو کو ڈرا کیا ہے، اور یہ بھائی نیچر جو ہے وہ ویکٹر پانٹی ہے اور ساتھ میں اس کا یونٹ اگرام ڈسکس کریں، تو یونٹ ویلاسٹی کا میٹر پار سیکنڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں میٹر پار سیکنڈ، ڈیوائیڈڈ بائی ایک اور سیکنڈ، یہ ٹائم کی ویسے تو میٹر ڈارڈ سیکنڈ سکویر، جس کو آپ ایسا لیکھ سکتے ہیں میٹر ایس مائنس ٹو، میٹر پار سیکنڈ سکویر ynthia جہاں، وہ ikسلریشن کا پیار ہے – اور اگر ہم آجا ویساً بہت لیں فر خطر مک stenی مگر آجا نفیل ایک ٹافک مرکیٹ میں سے گزر رہے ہیں، پل آپ زیادہ عطا بہت لڑھا رہے ہیں لٹا رہے ہیں پل کر رہے ہیں ویساً شرک کر رہے ہیں۔ ساتھوں پل جوزئی سے ٹائم بھی اوٹ کر رہے ہیں تو کتنے ٹائم میں electromagnetic acceleration اسے جو quantity بنتے اس کو عمنام دیتے ہیں acceleration اور پھر rick acceleration میں محتق پر ag 활동 positive acceleration and negative acceleration اگر تو velocity میں increase آتے ہیں تو اس کو عمنام دیتے ہیں positive acceleration اور یاد رکھئے گا positive acceleration اس격ента و velocity دونوں يوم اسیم اگر ہم لے لے فار اگزامپل آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ زیرو سے سٹارٹ لیتے ہیں اور اپنی سپیڈ کو بڑھا کے ایٹی میٹر پر سیکنڈ پر لے کے آتے ہیں اس دوران آپ کی ویلاسٹی بڑھ رہی ہے تو ویلاسٹی اور ایکسلیرشن سیم دریکشن میں ہے اور اگر آپ اچانک سے بریک لگاتے ہیں تو آپ اپنے ویلاسٹی کو کام کیا اب آپ کیا ایکسلیرشن اور ویلاسٹی دونوں اپوزیٹ ڈریکشن میں ہیں یا ایک اچھی ایکسامپل سے ہم گریوٹی کے ایکسامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپجیکٹ اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کی ویلاسٹی بڑھتی رہتی ہے ایکسلیرشن اور ویلاسٹی دونوں سیم دریکشن میں جب اubeجیکٹ اوپر سے نیچے جاتا ہے تو اس کی ویلاسٹی بھی کم ہوتی رہتی ہے ایکسلیرشن داون وارز ویلاسٹی اپوزیٹ ڈریکشن میں تو SHAW دونا اپوسیٹ ڈریکشن میں اس طرح سے تو دیکھیں وہی ہم نے ایکزامپل لیا کہ ایک پتر کو اگر آپ ڈراب کرتے ہیں تو پازیٹیو ایکسیلریشن کیونکہ اس کی ویلاسٹی بڑھ رہی ہے اور اگر ایک پتر اوپر سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا ایکسیلریشن جو ہے وہ نیگٹیو ایکسیلریشن کیونکہ اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور یونی فارم ایکسیلریشن کیا ہے کہ ابجکٹ کور ایکوال ویلاسٹی ایکوال انٹرال اف ٹائم اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونی فارم اکسلیلیشن میں ہے گریوٹی کے اندر جو اکسلیلیشن ہے وہ بہترین اگزامپل ہے کیونکہ جب اوپر سے نہیں چاہتا ہے تو ہر ایک سیکنڈ میں اس کی ویلاسٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے تو تب ہی تو اس کا اکسلیلیشن جو ہے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے کیونکہ ہر ایک سیکنڈ اس کی ویلاسٹی کتنی بدل رہی ہے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اور ایک ایک سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ تو یہ یونی فارم اکسلیلیشن ہے اور اس کے بعد گراف پر بات کر لیتا ہے کہ گراف کیا ہے گراف اصل میں بسکلی ایک سکچ یا پکچر ہے جو کہ دو کوانٹیز کی بیچ ریلیشن آپ کو بتاتا ہے گراف آپ گرمی سردی کے بیچ رہا کر سکتے ہیں ٹائم اور گرمی کے بیچ رہا کر سکتے ہیں تیمپریچر سوری ڈسٹنس اور سپیٹ کی بیچ بھی رہا کر سکتے ہیں ڈسٹنس اور ٹائم کی بیچ بھی رہا کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دو چیزوں کے درمیان گراف کو رہا کر سکتے ہیں تو میں نے ایک سمپل سا ایکزمپل لیا کہ بالز اور رن کی بیچ ہم گراف رہا کر لیتے ہیں ہاں ایک اور امپارٹن پوائنٹ کہ جو کوانٹی اینڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ ہم ایکس اکسس پر لیتے ہیں اور جو قانٹی ڈیپینڈنٹ ہوتی اس کو ہم آئی اکسس پر لیتے ہیں تو اکثر آپ جو گراف کورس میں سٹیڈی کریں گے اس میں ٹائم اور کسی اور چیز کریں گے ٹائم اینڈیپینڈڈ کارٹی اس کو آپ ایکس اکسس پر لیں گے اور کوئی بھی اور قانٹی جیسے اسی سپیٹ ڈسٹنس وہ سارے سارے ڈیپینڈنٹ گارٹی تو اس کو آپ وای اکسس پر لیں گے یہاں پہ اگر آپ دیکھے تو بالز انڈیپینڈنٹ ہے اور رنز جو ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس لئے میں نے بالز کو ایک سکس پر لیا ہے اور رنز کو وای ایک سکس پر اور یہ گراف کچھ ایسے ہا رہا ہے گراف میں آپ دیکھے تو پہلے انکریز پر ڈیکریز یہاں کوئی مس بالہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد شاید کوئی شاید افریدی آئے ہیں اور پھر ایک دم سے انکریز آئے اور پھر دوبارہ گراف میں ڈیکریز تو اس طرح سے آپ نے دو قانٹی کو بالہ اور الرنز کو ایک سکچ کی ذریعے دے کہ ایک سکچ ہے یہ پیکچر ہے ریلیٹ کر لیا تو اس کیچ کو کیا مانتے ہیں گراف مانتے ہیں اب اسی کے ساتھ آگے دیسٹنس ٹائم گراف پر ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں اور ساتھ میں このیم دیسٹنس ڈرائم گراف کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اب ڈسکس کر لیتے ہیں ڈسٹنس ٹائم گراف اس لئے 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 اس لئ اسے ٹائم ایسے بڑھ رہے ہیں تو گراف کیسے بنتا ہے ایک سٹریٹ لائن پرلل ٹائم ایکسس یہ دیکھیں کہ اس سٹریٹ لائن ہے ٹائم ایکسس کے پرلل ہیں تو یہ کہ میں کیا بتا رہا ہے کہ ابجکٹ ریسٹ پر ہیں اور اس کے بعد ابجکٹ اگر یونی فارم سپیڈ سے مو کر رہا ہے انی فارم سپیڈ سے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اگر ابجکٹ ایکول ڈسٹنس کور کر رہا ہوں ایکول ٹائم میں تو اس کا گراف کیسے بنے گا سپوز کرتے ہیں وہ ون میٹر ڈسٹنس ون سیکنڈ میں ٹو میٹر ڈسٹنس ٹو سیکنڈ میں تری میٹر ایسے تری سیکنڈ میں تو ایسے ان سب پوائنٹ کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سٹریٹ لائن ایسے بنتا ہے جس کو امنام دیتے ہیں انکلائن ٹو ڈی ایکس ایکسس انکلائنٹ سے مطلب یہاں انگل بنا رہا ہے ایک سیکسس تیٹا ٹھیک ہے تو یہ ایک سٹریٹ لائن جب بھی کوئی سٹریٹ لائن آپ کو ملے تو سمجھ لیجئے گا کہ گراف جو ہے وہ دو ایسے پوائنٹیز کی بیچ جن میں ڈائریک ریلیشن ہے کہ ایک کو ہم بڑھا رہے ہیں دوسری بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے ایک کو ڈیکریس کر رہے ہیں دوسری بھی اتنی ہی ڈیکریس ہو رہی ہے پھر اس کے بعد ہے ابجکٹ موئنگ ڈا ویرے بل سپیڈ اور ابجکٹ اب کیا کر رہا ہے کہ اس کے سپیڈ کبھی بڑھ رہی ہیں کبھی گٹ رہی ہیں تو گراف کچھ ایسے بنے گا یہ ٹائم ایکسس یہ ڈیسٹنس ایکسس یہ سپیڈ کبھی انکریز کبھی ڈیکریز تو اگر آپ نے کسی ایک پوائنٹ پر سپیڈ کو فائنڈ ڈڈ کرنا تو آپ اس پوائنٹ پر ایسے ٹینجنڈ ڈرا کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے ٹینجنڈ وہ لائن کے جو کسی کرو کو یا سرکل کو ایک پوائنٹ پر ٹینجنڈ یہ میں نے ٹینجنڈ ڈرا کیا پھر اس ٹینجنڈ کو ایسے آپ ملاتے ہیں دونوں ایکسس کے ساتھ تو یہاں پر آپ کو ڈیسٹنس بھی مل گیا ٹائم مل گیا اور یہاں پر آپ کو ڈیسٹنس مل گیا تو اب آپ ٹینجنڈ کے ذریعے کسی ایک پوائنٹ پر سپیڈ کو فائنڈ ڈڈ کر لیتے ہیں اب اسی کے ساتھ بات کر لیتے ہیں سپیڈ ٹائم گراف پر اب ڈسکس کر لیتے ہیں سپیڈ ٹائم گراف تو وہ گراف کے جو سپیڈ اور ٹائم کی بیچ ریلیشن بتایا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں سپیڈ ٹائم گراف ٹائم ایکس ایکسس پر سپیڈ وائی ایکسس پر اور اس میں ہم دیفرنٹ سیچویشن دیکھتے ہیں کہ ابجکٹ موئنگ ویدھ کانسٹنٹ سپیڈ کانسٹنٹ سپیڈ کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ابجکٹ اپنے سپیڈ کو نہیں بدل رہا ہے سپوز اریجن سے یہ اس کا کوئی ترٹی میٹر پر سیکنڈ سپیڈ ہے اور اسی کے ساتھ جا رہا ہے تو اگر سپیڈ نہیں بدل رہا آپ وائی ایکسس کے علاقے پیچھ ہی نہیں جا سکتے لیکن ٹائم اس کے لیے بڑھ رہا ہے تو یہ سٹریٹ لائن پر رلال ٹو ٹائم ایکسس یہ گراف بلکل اسی سیمیلر ٹو ابجکٹ ریسٹ اور دسٹنس والے میں لیکن آپ نے ایکسس کو بھی چیک کرنا ہے یہاں پر سپیڈ ہے اور یہاں پر ٹائم وہاں پہ کیا تھا ٹائم اور دسٹنس تھا تو یہ دونوں میں ڈیفرنٹ فرق بھی ہے گراف سیمیلر دیکھتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے اور ابجکٹ موئنگ ویدھ یونی فارم اکسٹر ایک امپارٹنٹ پائنٹ کہ اگر ابجکٹ سٹریٹ لائن میں جا رہا ہوں تو ڈسٹنس ان ڈسپیسمنٹ میں یا سپیڈ ویلاسٹی میں ہم پھر فرق نہیں کرتے پھر دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں تو اس لیے اگر ابجکٹ کیا کر رہے ہیں یعنی فارم اکسلیریشن کے ساتھ جا رہے تھا ہم اس کا گراف دے کے ویلاسٹی ٹائم کا گراف اگر چیک کریں تو ابجکٹ کیا کر رہے ہیں ایکوال ویلاسٹی کا اور کر رہے ہیں ایک میٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں دو میٹر پر سیکنڈ دو سیکنڈ میں ان سب وہ ہم ملائیں تو ایک سٹریٹ لائن بنتا ہے مطلب کہ ابجکٹ کی ویلاسٹی جو ہے وہ ایکوالی بدل رہی ہے ویلاسٹی ایکوالی بدل رہی ہے یا سپیڈ ایکوالی بدل رہا ہے اور اس سے جو قوارٹی بنتی ہے وہ کانسٹ یا یونی فارم اکسلیریشن ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی ڈائریک لیشن ہو تو تو گراف آپ کے پاس سٹریٹ لائن آتا ہے اس لئے یہ گراف کیا ہے سٹریٹ لائن ہے ابجکٹ اپنے سپیڈ کو ایکوالی چینج کر رہا ہے جا تو سٹریٹ لائن میں رہا ہے لیکن ایکوالی اپنے سپیڈ کو بڑھا رہا ہے تو اس سے جو قوارٹی بنتی ہے اس کو امنام دیتے ہیں اس کا گراف کچھ ایسے بنے گا ویریبال اکسلیشن ہے یہ ٹائم اور یہ ویلاسٹی اور یہ گراف کچھ ایسے بنے گا اور اب ٹینجنٹ کے ذریعے یہاں ایک پوائنٹ پر اکسلیشن کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس کلاس میں